بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام خواتین و حضرات مل کے دروشی پڑھنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید معزز خواتین و حضرات اور میرے سٹورنٹس السلام علیکم یہ سامنے سب سے پہلے نمبر جو میں لکھا ہے یہ نوٹ کر لیجئے یہ میرا موبائل نمبر بھی ہے اور ویڈس ایپ نمبر بھی ہے دوسرا جو نمبر آپ کے پاس ہے پرانا ویڈس ایپ کا وہ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب یہی سیف کر لیں چونکہ اس پر بہت زیادہ میسیجز آئیں تو رپلائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس نمبر کو آپ سیف کرنے اور گروپ جائن کرنے کے لیے اسی نمبر پہ آپ نے مجھے ویڈس ایپ کرنا ہے نمبر ہے 0323 9116961 0323 9116961 آج سٹورنٹ جولائی کی تیرہ تریخ ہے آج کے اس لیکچر میں آپ کو جرنل نالج کے وہ قویشنز بتائے جائیں گے جو آپ کو انیشل ٹیسٹ اکڈیمک پورشن پاکستان آرمین ایوی ائر فورس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ پوسٹیں آئی ہوئی ہیں اے ایس ایف کی اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ مدد دیں گے چلتے ہیں فرسٹ کوئشن کی جانب وزیر خان مسجد کہاں واقع ہے لوکیشن بتائیے کس چٹی میں ہیں وزیر خان مسجد ہے لاہور میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ماجد کا نام بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری غزوے کا نام بتائیے آخری غزوہ کون سا تھا غزوہ تبوک لیپ ایئر کتنے سال کے بعد آتا ہے چار سال کے بعد فور گئر کے بعد لیپ ایئر جس میں فروری جو ہے انتیس دن کا ہوتا ہے ٹوچی پاس درے ٹوچی کس شہر کو کس شہر سے ملاتا ہے جی غزنی جو ہے اغانستان کے شہر ہے اسے ملاتا ہے پاکستان کے شہر بنو سے ٹوچی پاس کیابیٹل آف جرمنی بتائیے برلن اور جرمنی کے پہلے جو دارالحکمہ تھا وہ میونک تھا جہاں سے علام اقبال صاحب نے پی ایج ڈی کی تھی پی ایج ڈی کے ڈگری میونک سے آپ نے میونک یونیورسٹی سے آپ نے حاصل کیے قلعہ روتاس جو ایک بہت بڑا قلعہ ہے دینہ کے پاس ہے جلم دینہ کے پاس یہ بتائیے کس نے تعمیر کیا قلعہ تعمیر کیا یا کروایا شہر شاہ سوری نے جنہوں نے یہ جی ٹی روڈ بھی بنوایا تھا اور شہر شاہ سوری کے بارے میں بہت قویسٹنز آ رہے ہیں یہ پوچھا گیا ہے کہ شہر شاہ سوری کہاں پیدا ہوئی ہے تو انڈیا کا شہر ہے سسارم وہاں یہ پیدا ہوئی ہیں شہر شاہ سوری اور ان کا جو مقبر ہے شہر شاہ سوری کا وہ بھی سسارم میں چودہ سو بہتر میں یہ پیدا ہوئی ہیں پندروی صدیق ہیں شہر شاہ سوری انہوں نے یہ تعمیر کروایا تھا قلعہ روتاس اور اس کی تعمیر میں تقریباً تین لاکھ افراد نے سر لیا تھا اور اس کی تعمیر میں قلعہ روتاس کی تعمیر میں بزرگان دین بھی شامل تھے بارہ اس قلعے کے گیڑ ہیں دروازے ہیں ہر دروازے کے ساتھ ایک بزرگ کی قبر ہے قطر کا دار الحکومت بتائیے قطر کا دار الحکومت دوہا غزوہ خیبر مسلمانوں اور کن کی درمیان یہ جنگ ہوئی غزوہ خیبر مسلمز اینڈزیوز کے ٹھیک ہے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی غزوہ خیبر میں اللہ رب رزن مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور یہ غزوہ خیبر خیبر کا جو قلعہ یہ فتح ہوا تھا سات ہجری ڈیٹ اس کی بنتی ہے تربیلہ ڈیم جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے یہ پاکستان کے کس صوبے میں ہے کیپی میں ہے خیبر پختنخواہ میں اور دو ڈسٹرکٹ میں اس کے ساتھ لگتے ہیں سوابی ڈسٹرکٹ اور حریپور میں جی پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ یعنی کہ وہ پریزیڈنٹ کا نام بدنے جنہیں پہلی دفعہ یو ایس اے کا وزٹ کیا تھا امریکہ گئے تھے یہ تھے مسٹر عیوب خان فیلڈ مارشل عیوب خان امریکہ کب وزٹ کیا تھا انیس سو ایک سٹھ میں بک کا نام بتائیے دی انڈیا آئی لاؤو ان کے رائٹر کا نام بتائیے کس نے یہ کتاب لکھی یہ پوچھا گیا رسکن بین گائیں کتنا عرصہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تین سو پانچ دن لیکٹیشن پیریڈ آف کاؤ تری زیرو فائیو ڈیز منت آپ خود نکالنے میں آپ سب کو معلوم ہے پڑھا ہوگا کہ 1757 میں جنگی آزادی ہوئی تھی اس سے ایک صدی پیچھے گرسے لگیں 1757 میں کون سی جنگ ہوئی تھی which battle was fought in 1757 battle of لاسی 1757 یاد رکھی گئے جی student question آیا ہے who was defeated in first battle of پانی پت first battle of پانی پت پہلے تو یہ آپ کو پتا ہونے چیئے ڈیٹس کی 21 اپریل 1526 میں یہ جنگ ہوئی ٹھیک ہے اور زہیر الدین بابر اور ابراہیم لودی کی درمیان یہ جنگ ہوئی تھی جس میں ابراہیم لودی کو شکست ہوئی اور فتح حاصل کی زہیر الدین بابر جو کہ بانی ہے مغلیہ سلطنت قوم بابر نے فتح حاصل کی تھی جی student question یہ تو آنا چاہیے آپ کو بار اور پوچھا چناب and jlum meets at یعنی دریائے چناب دریائے جلum کس مقام پہ ملتے ہیں دون دریائے بتائیے answer at trimoo trimoo کہاں ہے یہ trimoo بیراج جنگ زلہ جنگ میں آتا ہے trimoo بیراج اس مقام پہ یہ دونوں دریائے ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے knowledge میں ہونا چاہیے یہ question اہم ہے important question آتا ہے یہ اچھے student اس number پہ call کر کے مجھے 03239161961 پہ call کر کے اپنی preparation کے لیے notes مجھ سے مانگوا سکتے ہیں ضرور مانگوا اچھے notes ہیں جو بھی مانگواتے ہیں الحمدللہ کمیاب ہو رہا ہے جو بھی مانگواتے ہیں کمیاب ہوتا ہے notes کو پڑھنا آپ نے ٹھیک ہے محنت میں نے کی ہے یہ notes نہ صرف آپ کو اس course میں 146 میں بلکہ آنے وال چلیں گے تو 150 کے بعد ہم سوچیں کہ اس کو change کرنا یا نہیں کرنا فیلال یہ notes ہیں اس میں وربل نان وربل ایک ڈیمک پورسن تینوں ہیں لسی سی کی جو جو گرلز ان کو بھی چاہیے مانگواتے ہیں ای 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 س ٹیسٹ دیں گے سیٹے آئی اپلائی ضرور کریں اس آئی کی سیٹے آئی ہیں اس کے علاوہ باقی بھی پوسٹیں آئیں ہوئی ہیں اے ایس ایف میں ایرپورٹ سیکیورٹی فورس اچھی نوک رہی ہے سیلری اچھی ملے گی آپ کو ضرور اپلائی کیجئے گا اور یہ نوٹس مموائیں انشاءاللہ آپ کمیاب ہوں گے آئیے ملکہ ایک مرتبہ دروشی پڑھیں یا الہی ملک پاکستان کی حفاظ فرما دے اس کی سردوں کی حفاظ کرنے والوں کی حفاظ فرما یا الہی تمام مسلمانوں کو کمیابی نصیب فرما دے دنیا اور آخر میں کمیاب فرما اور جو اسٹوئنٹس منت کرتے ہیں یا الہی ان کی منت کو ضرور ان کی منت کہ انہیں سلح اطاف فرمانا انہیں کمیابی اطاف فرمانا اور ریگولر جو اسٹوئنٹ ہیں منت کر رہے ہیں سنتے ہیں مجھے یا الہی خصوصا ان اسٹوئنٹس کو بہت زیادہ کمیابی عطا فرمانا یا علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے تمام انسانیت پر کرم فرما دے جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے یا علیہ اس سے نجات دلا دے دنیا کو چھڑکارہ نصیب فرما دے اس وبا سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے تمام انسانوں کی یا علیہ تمام انسانوں پر کرم فرما کہ اس وبا کو جلد اجلد ختم فرما دے دنیا سے تمام انسان جو اس میں مبتلا ہیں اور کسی بھی حوالے سے پرشان ہیں سب کی پرشان ہیں دور فرما اور جو بیمار ہیں یا علیہ ان کو صحت اقاملہ عطا فرما دے اور آل عبراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنڈرمین میرا نام عاصم زفر ہے اور میرا آج کا ٹوپک ہے جی میڈیا اور کرونا وائرس میڈیا کے ذریعے ہی ہم اپنی تمام تار معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت سانی پہنچا سکتے ہیں چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی اس کے علاوہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک بہت بری وبا ہے اس وبا کے بارے میں ہمیں میڈیا نے ہی اگہ کیا مطلب یہ کہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی وہ تمام تار معلومات حاصل کی سوشل میڈیا نے ہی ان تمام لوگوں کو یہ معلومات فرام کی کہ یہ وائرس ہے کیا اس وائرس کے نقصانات کیا ہیں اس وائرس کے ذریعے انسانی زندگیوں کو کیا کیا نقصانات پہنچ رہے ہیں اس وائرس سے بچنے کے لیے حکومت نے کیا کیا پابندی آئیت کی ہیں اور ہم کن کن اقدامات پر عمل کر کے اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں ان تمام معلومات کو جو ہے میڈیا نے ہی پوری دنیا میں پھیلایا کیونکہ جو دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں بستیوں میں گاؤں میں وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مطلب وائرس کیا اس کے نقصانات کیا ہیں ان تمام تک اس میڈیا کے ذریعے ہی شوشل میڈیا کے ذریعے ہی معلومات کو پہنچایا اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو روز مرہ زندگی میں جو بھی مسائل ہوتی ہیں یا جو بیرونی ملکوں میں جتنے بھی مسائل ہوتی ہیں مذہبی ثقافتی ان تمام کے بارے میں معلومات جو ہے یہ میڈیا ہی ہم تک پہنچاتا ہے اب تو آج کل جو نوجوان ہیں وہ جہاں پر بھی کوئی غیر قرونی کام ہوتے یا کوئی فساد دیکھتے ہیں تو وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ویڈیو کو شوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں جو یہ تمام معلومات ہوتی ہیں وہ ہر کسی کے پاس بہت سانی پہنچ جاتی ہیں مطلب یہ کہ میڈیا کے ذریعے جو روز مرا جو مسائل ہوتے تھے جو غیر قرونی کام ہوتے تھے وہ بہت کام ہو چکے ہیں مطلب معاشرے سے میڈیا نے بے شمار مسائل کو جو ہے ختم کار ڈالا ہے اسی لئے یہ آپ پر اور ہم پر منصر ہے کہ ہم میڈیا کو قرونی طریقے سے استعمال کریں یا غیر قرونی طریقے سے اسلام علیکم دوستو میرا شہل براشفوت ہے اور میرا تلوٹرنڈ آدم ڈسٹرک سانگر سے دوستو آج کے جو منا ڈپکے وہ یہ ہے کہ میڈیا اور کورونا وائرس تو دوستو جیسا کہ آپ معلوم ہیں کہ all around the world یہ بہت بڑا issue چل رہا ہے اور ہر کوئی country ہر country اس وجہ سے اور اس COVID-19 کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے لیکن جو ہمارے country کے اندر جو افعائیں چل رہی ہیں جو کہ میڈیا پھیلا رہا ہے کہ یہاں پر اگر دس کیسے سے تو انہیں سو کر کے دکھا رہا ہے اگر سو کیسے سے تو انہیں دوستو کر کے دکھا رہا ہے اگر دوستو کیسے سے تو انہیں دو ہزار کر کے دکھا رہا ہے تو یار اس کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے اور جو مزدور طبقہ ہے وہ زیادہ ڈپریشن میں جا رہا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں وہ زیادہ بہت زیادہ پریشان ہے اتنا بڑا ہوئی ہم لوگ مانتے ہیں کہ کوویڈ نینٹین ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کی میڈیا دکھا رہا ہے اور اتنی افعائیں پہ لہا رہا ہے صرف کیا کہ ان کی ریٹنگز بڑھے ان کے جو لوگ گھر بیٹھ کے چینلز دیکھیں ویڈیوز دیکھیں اور ڈیفرنٹ کام ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں ان کے چینلز بگرہ دیکھیں تو ان کی ریٹنگ کھڑے یہ اگر اگر یہ مقصد نہیں ہے کہ انہیں میڈیا کو ہمارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ افعائیں فیلائے اور ہمیں لوگوں کو ڈپریشن میں ڈالے اور لوگوں کو پریشانی میں لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جو کہ پہلے سی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو پہلے سی بہت سے ایشو چل رہا ہے لیکن جو ان کی افعائیں وہ اور زیادہ ڈپریشن ڈالتی ہیں تو وہ غلط کام کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے یہ بہت زیادہ کام خراب کر رہا ہے ہمارے کنٹری کے اندر یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان طرف کی کرے پاکستان اچھا یہ جو بات ہوتی ہے چھوٹی مٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ یہاں پر بہت کچھ ہو گیا ہے یہاں پر بہت سے کام ہو گئے جو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا بنا کے لیے لوگ پیش کرتے ہیں کیا شریف اور شریف ان کی ریٹنگز بڑھے ان کے لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی ویڈیوز دیکھیں ان کے ویوز بڑھیں تو یہ ہی وجہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ پوزیٹیو میں نہیں لے رہا ہے یہ چیز کو اور جو کووڑی ڈینٹین کے کیسی سے ان کو ڈبل ٹریپل کر کے دکھا رہا ہے جو کہ سیمپل ایک جو فیور میں مقتلہ ہے اس سے بھی کووڑی ڈینٹین کی رپورٹ پوزیٹیو قرار دی جاتی ہے اور جب دو دن بعد وہ نیگٹیو ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ مطلب اس طریقے سے ہم لوگ چلیں گے ہمارے ملک کے خاطر ہم لوگ اس طریقے سے غداری کریں گے یا پھر اس طریقے سے پیش آئیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا ملک کامیاب ہوگا اور ہمارے ملک کو اگر ہمارے ملک کو کامیاب ہونا ہے تو ہر کسی کو ایک ہونا ہوگا ہر کسی کو امانداری اور حمد سے کام کرنا ہوگا اور اپنے ملک کے خاطر اپنے اپنی عوام کے خاطر امانداری سے کام کرنا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ پوائن سے دوستوں یہ میرے آج کا ٹاپک تھا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رحمہ الرحیم this is Mika سلخانہ بیلانٹو مانسیرہ and today my topic is about media and chronowax actually as we look to the media it is the bone of the world media is the power of the world and all the world is depend upon the media because media created awareness in the society media aware to the people from the government media aware to the people from the world what is happening in the world so we get to information through media what is uh what is the uh uh we can say figure out if anything if in case of working in case of uh covid 19 so we get to such information through the media that's why all the things and lot of people uh get awareness through the media and media created alert and awareness in our society so media we can say it is the one things and which is uh very uh important for every country and media should be free this is also the responsibility of the uh of the government they should to let them free because if it is free so it's due to information too and we must to do uh support to the media through media we can understand about the uh what is happening inside america through media we can understand uh to the uh every situation of the world so that's why media is too necessary nowadays it is especially an epidemic we are starting to be stopping uh uh shake with other people we're starting to go to and the crowd uh we stop it why due to the uh media we learn about these other things so that's my opinion about uh today topic thank you very much so uh 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 uh